اگر یہ تاریخ ہے پاکستان کی ایسی ناظرین کے ساگڑا سا فرار ہو گئے اور نہیں آئے لیکن یہ حکومت اب یہ چیز اپلائے کر رہی ہے اپوزشن پر آصف علی زرداری صاحب پر بلاو البھٹو پر تو پھر پرویس کا ٹک صاحب علیم خان صاحب ظلفی بخاری اور چیف منسٹر خیبر پرخصون خواہ صاحب ان کا نام بھی ای سی ال میں ڈال دینا چاہیے تھا نا کیونکہ آپ نے کہا کہتے ہیں صاحب سب کا ہوگا میار پھر ایک ہی ہونا چاہیے تھا میار اپوزشن کے لئے لگ حکومت کے لئے لگ یہ بات مجھے عظم نہیں ہو رہی حکومت میں آنے کے بعد حکومتی وزراء کے کتنے کیسے سامنے ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں لیکن کسی ایک وزیر کا نام ایک وزیر کا نام ای سی ال میں ڈالا گیا نہیں بلکل نہیں ڈالا گیا اور ای سی ال میں تو دور کی بات آزم سباتی کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف کا کیا موقف ہوتا تو اس معاملے پر کیا 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 عمران خان صاحب نے جو ہمارے وزیر آزم ہیں انہوں نے نوٹس لیا تھا عمران خان صاحب تو آزم سباتی کے معاملے پر کچھ عجیب و غریب سی باتیں کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کس طرح کی باتیں کرتے تھے ذرا ملاحظہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کلپ دیکھنے سے پہلے ذرا جان لیجئے گا آپ لوگ اب کہہ رہے ہوں گے کہ استیفہ تو دے دیا استیفہ دے کے کوئی احسان نہیں کیا آپ پورا جواب دیں گے آپ کو اس کلپ کے بعد سباتی کیا کیس ہے کوئی مداخلت میرے نیچے انٹینئر منسٹری تھی میرے نیچے سی ڈی اے تھا ہم نے کسی جائی ٹی میں مداخلت نہیں کی اور ایک جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جب تک آپ کسی کے اوپر انکوائری ناج یعنی جس طرح بابا روان کے اوپر ہوئی انہوں نے خود رزائن کر دیا ایک دام حالانکہ ابھی انکوائری تھی میرے سامنے ابھی کوئی نہیں آیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آزم سواتی کی غلطی ہوئی وہ خود رزائن کریں گے جی تو ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب کا یہ انٹرویو آزم سواتی صاحب کی جی آئی ٹی رپورٹ آنے کے بعد کا ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آزم سواتی صاحب نے آخر کیا کیا اپنے اقتیارات کا ناجائز استعمال کیا غریب افراد پر تشدد کیا اور تحریک کے انصاف اب مراد علی شاہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ استیفہ دے دو کیونکہ جی آئی ٹی رپورٹ میں ان کا نام آ چکا ہے گہی مطالبہ ہم نے آزم سواتی سے ہوتا ون نہیں دیکھا تھا کسی نے نہیں کیا تھا آزم سواتی کا مقدمہ کھلی کتاب تھا ناظرین